دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا میں جس مسجد میں بریلیوں کی نماز پڑھتا تھا میرے بلکل گلی میں میرے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے اکامت ہو تو میں تقبیر اولا پکڑ سکتا ہوں اتنی قریب ہے نماز وہیں پڑھی بجائے یہ کہ میں اپنا قبلہ لادہ کر لیتا نماز وہیں پڑھی اپنے قریبی دوستوں کو بلایا ان کو بتایا کہ جناب یہ مجھے پتا چلا ہے اب آپ لوگوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں ایک ایک کر کے میں نے لوگوں تک دعوت پہچانی شروع کی اور میرا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا کوئی اکیڈمی بنا کے کوئی ایک چیز لانچ کرنی ہے یہ وہ کرنی ہے تو یہ سلسلہ شروع کیا میرا تھا کہ میں اپنے ہلکہ اثر تک بات کروں گا اور یہ کر کے میں نے چیپٹر 2008 میں کلوز کر دیا کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے اتقاف میں ہر رمضان اتقاف بیٹھتا تھا اور اب شاید میں اپنی زندگی میں اتقاف نہ بیٹھ سکوں کیونکہ کسی مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا یعنی ہر اتبار سے ہی فترہ ہے ٹھیک ہے نا اپنی میں نے بنانی نہیں دیڈینڈ کی مسجد ان کے بیچے ہی نوازیں پڑھنی ہیں تو یعنی فتنہ اس اتبار سے بھی ہے کہ پھر لوگ ملنے کے لیے آ جائیں گے ابھی تو میں صرف ایک اتوار کا دن رکھا بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ علماء سے بھی پیار محبت والا خطرہ رہتا ہے تو 2008 کے اندر میں نے اس کو کلوز کر دیا چپٹر کو میں اتقاف اسلامباد میں بیٹھا ایک مسجد کے اندر تو اتقاف بیٹھنے سے کوئی پانچ چھ دن پہلے نا رمضان شریف میں ہی نا وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں عثمان شیخ بھائی جنہوں نے مارا یوٹیوب کا سیمن ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو ایٹ فائی پرانے والا چینل بنایا تھا اس لیے میرے ایمیل پہ بھی نا اکثر انہی کا نام لکھا ہوا آتا ہے اسمان شیخ چونکہ وہ اس کو ہم نے ریلیٹ کر دیا اس چینل سے حالانکہ ایمیل اڈریس تو میرا تھا لیکن وہ گوگل کے ساتھ ٹیچ ہونے کی وجہ سے میرا اب نام اگر چیک کریں تو اسمان شیخ لکھا آتا ہے وہ اس کے ساتھ ٹیچ وہ انہوں نے یوٹیوب کا ایک چینل منایا اور وہ بھی نینے چونکہ ریورٹ ہوئے تھے دیوبندیت سے وہ میرے گھارہ آگئے مجھے کہتے ہیں جی علی بھائی درس نہیں ہونا میں نے کہا درس تو بس ہم نے شروع کہ بات پوچھا دی ہے کہہ نہیں تھوڑا بہت درس تو ہونا چاہیے تو میں نے پھر افتاری سے کوئی آدھا پونہ گھنٹہ پہلے گھر میں چھوٹی چی نشیز دوبارہ سے سٹارٹ کی پھر جب میں اتقاف سے واپس آیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ تھوڑا بہت درس ہفتے میں ایک دن چلو گپ شاپ ہی ہو جائے گپ شاپ سے شروع ہوا کرتے کرتے پھر ایک یہاں پہ اہل عدیس کی مسجد تھی وہاں سے کچھ بھائی آئے انہوں نے کہا جی مسجد میں آپ کا درس ہم عشاء کے بعد رکھنا چاہتے ہیں تو آدھا پونہ گھنٹہ میں نے وہاں پہ درس شروع کیا ایک اور بھائی تھے ان کے گھر درس ہوتا تھا بس یہی تھا اللہ کرنا یہ ہوا کہ وہ آپ کو بتا ہے مولویوں کے تو کان فوراں کھڑے ہونا شروع جاتے ہیں انہوں نے مسجد ہے انہوں نے کہا جی درس بند کرو جی نہ تھا آج سرے ظاہر ہے یہ سچائی آپ دارِ ارکم میں بیان کر سکتے ہیں مسجدوں میں تو نہیں بیان کر سکتے وہ درس بند ہونا تھا کہ اللہ تعالی نے نئے درواز ایک در بند تھے سو در گلے اس دوران سات آٹھ مہینے تک اس اکیڈمی کے نیچے اسمان بھائی کی مٹیریل کی دکان ہے تو یہ اکثر میرے پاس چونکہ ریگلرلی آتے تھے مجھے کہتے تھے عثمان بھائی وہ کیریلی بھائی وہ اوپر جگہ جو ہے نا وہ جو اس ہمارے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آئیس فیکٹری یہ نیچی عدنان بھائی ہیں تو ان کی یہ فیکٹری ہے تو وہ بھی میرے پاس دو تین دفعہ ہے کہ جی وہ اوپر میرے کمرے فارغ ہیں تو میں ان کو توڑ کے نا اکیڈمی بنا دیتا ہوں تو آپ وہاں پر دعوت و تبلیقہ کام کریں مجھے بھی چلیں سواب مل جائے گا یہی ہے کہ جس بندے کی کنٹریبیوشن مال کے اتبار سے وہ کرے جو ریسورسی دے سکتا ہے وہ دے ہاں میں نہیں سان ہونی چاہیے دے پرکولر خود میں ویسے بتا رہا ہوں جدر جدر ہے کوئی کوئی وقت دے سکتا ہے وقت دے کوئی سوشل میڈیا پہ ہر بندے کی سپیشلٹی ڈیفنٹ ہے ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھ لیں عزت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے اتنے کافروں کو شہید کیا یہ ضرور ملے گا کہ غزبہ بدر میں تو وہ خیر نہیں تھے غزبہ اہد میں میدان جنگ سے وہ بھاگ گئے تھے جو قرآن میں اللہ نے معاف بھی کر دیا میں ان کو برائی نہیں بیان کر رہا میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر وہ اس لیول کی جورت نہیں تھی دوسری طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا انہوں نے اتنی خرات کی ہاں جب خلیفہ بنے اس وقت تو ماملہ لاد ہے وہ تو بیت المالی ان کے پاس تھا پہلے تو ان کی کسپورسی کی زندگی تھی لیکن عزت عثمان کے بارے میں ملے گا کہ جی سات سو اونٹ دے دی ہے غزبہ تبو کے موقع پر مسجد نبی کی توسیق کے لیے جگہ دے دی وہ کونہ خودوا کے دے دی ہے تین موقع پر جنت کی بشارت لے لی تو جو بندہ جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اللہ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹس رائٹیں دی ہوئی ہیں تو عظمان بھئی آتے رہے عثمان بھئی زول میں نے کہا نہیں 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 کیونکہ میرا ارادہ ہی نہیں تھا یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میری مسجد لادہ ہو جائے مدرسہ لادہ ہو جائے اور میں نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں تھا تو میرے دماغ میں یہاں کیسے بات آتی الٹی میٹلی جب وہ درس باندھو آنا ان کو پھر موقع ملا ہونا کہا جی انتے تو مولویوں نے بھی کٹ دیتا ہے درس نے کرنا جنہ آجو پھر ہم نے یہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ سٹارٹ کیا اور اکتوبر دوہزار دس میں ہم نے پہلی قرآن کلاس باہر کی وہ ریکارڈنگ مجود ہے قرآن کلاس نمبر ون جس میں نے جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ ویب کیم کے پر ہی ریکارڈنگ ہوتی تھی تو پھر کرتے 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 یہ معاملات شروع ہیں باللس میں میں ایک سمجھتا ہوں کہ مولا عساق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جب میرا لیکچر ریکارڈ ہوا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ دس دسمبر دوہزار دس کو تو وہ ان کے چینل پہ فہد بھائی وہ پی ایس ڈی کی بھی انہوں نے الیکٹرونکس میں آج کل نسٹ میں ٹیچنگ کر رہے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے مجھ سے ہے تو جون ہی ہے میرے پاس آتا رہتا ہے تو اس نے پھر وہ میری ویڈیو تو ان کے چینل پہ چڑھا دی اس وقت چونکہ وہ ان کو سارے لوگ جانتے تھے اس کی رہ سے پھر یہ کام پھیلنا شروع ہو گیا لوگوں کو انٹرڈکشن ہونا شروع ہو گیا اور یہ معاملات پھیلتے چلے گئے تو اس طرح اکیڈمی ہساتی طور پر بنی اسی طرح مجھے عثمان شیخ بھائی کہتے ہیں میں نے تو چینل بنا لیا ہے یوٹیوب کا تو آپ کی کچھ ویڈیوز ہیں نا کچھ میری دوہزار آٹھ کے انڈ پہ اور نو کے شروع میں میرے گھر میں بھی کچھ چھوٹی بوٹ ریکارڈنگ تھی وہ انہوں نے نیٹ پہ چڑھائیں تو اس وقت تو یوٹیوب کا مجھے تو واقفیت ہی نہیں تھی انہوں نے چینل بنایا ہے تو میں نے کہا چلو چڑھا دیا کرو پہلال میں کرتے 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 یوٹیوب کے پر مینلی جو ہمارا کام ہوا ہے وہ دوہزار بارہ تیرہ میں یعنی یہ ایپ ایکس میں گیا دوہزار پندھنا میں جب علماء کی طرف سے لو علماء کو بتا چل گیا کہ اب ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے اور ان کے جو ہیں وہ محبت امیز بیانات آنا شروع ہوئے میرے بارے میں انورٹڈ کامس میں تو اس کے بعد یہ پھر معاملات پھیلتے چاہتے ہیں تو اس طرح یہ اکیڈمی بنی تھی اور اللہ کے فضل سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکیڈمی ہفتے میں ایک ہی دن کھلتی ہے سنڈے والے دن زہر سے لے کے مغرب تک پورے بول کیا پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن ملاقات کا ٹائم یہی ہوتا ہے آگے پیچھے نہیں ملاقات میں مینج نہیں کر پاتا اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہ یہ پوسیبل ہے اور مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چونکہ نہ کسی سے کوئی ایک روپے کے روادار ہیں نہ چندہ لینا ہوتا ہے یا کوئی اپنی پی آر بنائیں نہ ہم نے کہیں پہ جا کے دوسرے ملکوں میں جا کے دعوت تبلیغ کا کام کے لئے ضرورت ہی نہیں ہے یوٹیوب پہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے جناب یہ اکیڈمی والا معاملہ شروع ہوا